عن ابی حرارة رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلتو علی الانبیاء بسد اوطیتو جوامع القلم ونسرتو برعوب و احلت لیالغنائم و جعلت لیالارض مسجدا و طہورا و ارسلتو الیالخلق کافا و ختم بیالنبیون رواہ مسلم حضرت سیدنا ابو حرارة رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے انبیاء پر جو فضیلتیں عطا فرمائی گئیں من جملہ فضائل میں سے چھے فضیلتیں حضور نے گنوائیں کچھ ایسی فضیلتیں ہیں جن کا تذکرہ حضور نے خود اپنی زبان مبارک سے کیا فرمائی ہے چھے فضیلتیں ایسی ہیں ایک تو میری مدد کی گئی ہے روب کی وجہ سے دوسرا میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئیں پھر ارشاد فرمائی ہے جو اللہ تعالیٰ الارض مسجد و طہورا میرے لیے زمین کو پاک کر دیا گیا یعنی ساری کی ساری زمین کو میرے لیے سجدہ گا بنا دیا گیا مٹی اٹسلف کچھ بھی نہیں تھی حضور کے تشریف لانے کے بعد یہ اس قابل ہوئی کہ اب کسی کو اگر پانے میسر نہیں ہے جیسے تیموں کی شرائط ہیں تو اس کے بعد اسی مٹی سے وہ پاکیزگی حاصل کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو سجدہ گا بھی بنا دیا ہے مسجد بھی بنا دیا ہے اور اس لائق بھی کر دیا ہے کہ یہ بندوں کو پاک کرنے والی ہے وَاُرْسِلْتُوا الْاَلْخَلْقِ كَافَا اممِ سابقہ میں جو انبیاء تشریف لاتے تھے محدود اور مخصوص زمانے کے لیے آتے تھے ایک مخصوص کمیونٹی کے لیے آتے تھے لیکن حضور نے ارشاد فرمایا میں ساری کی ساری مخلوق کی طرف رسول بن کر آیا ہوں یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی نبی کسی خاص قوم کی طرف آئے تو یقینا اللہ تعالی نے ان کی زبان ان کو سکھا کر پھر بھیجا اور حضور اگر ساری مخلوق کی طرف نبی اور رسول بن کر آئے ہیں تو حضور ہر قسم کی بولی سمجھتے ہیں کوئی جس زبان میں بھی بات کرے حضور اس کی بات کو سمجھتے ہیں کیونکہ حضور سب کے رسول ہیں ارسلتو الالخلق کی کاف ساری کی ساری مخلوق کی طرف حضور رسول بن کر آئے ہیں وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ آخری بات اس حدیث میں یہ جو مسلم کی روایت ہے اس میں جو ارشاد فرمائی کہ تمام انبیاء کے بعد میں آیا ہوں یعنی نبیوں کو میرے بعد نہیں آنا مجھ سے قبل جو آ چکے سو آ چکے میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا ہاں حضرت جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلاة والسلام اگر آئیں گے تو یقیناً وہ نبی کی حیثیت سے از اشارے نہیں آئیں گے کہ وہ نئی شریعت جاری کریں وہ شریعت محمد یا علی صاحبی صلاة والسلام میں ہی تشریف لائیں گے اسی شریعت کو جاری رکھیں گے اور پھر زندہ رہیں گے قیام کریں گے نکاح کریں گے پھر اس کے بعد روزہ انور بھی مدفون ہوں گے حضور کے ساتھ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری خصوصیت کہ آپ خاتم النبیین ہیں کسی قسم کا کوئی نبی حضور کے بعد نہیں آسکتا